اپنی زندگی کے آخری لمحات تک نکلیر پروگرام کے بانی ڈاکٹر عبدالقدیر خان پرویز مشرف کو کوستے ہی رہے جس کی بنیادی وجہ سابق فوجی عامر کی جانب سے ان پر لگائے گئے جوہری پھیلاو کے الزامات دی ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا دعویٰ تھا کہ پرویز مشرف نے اپنی فوجی اسٹیبلشمنٹ کو امریکہ کے آئیت کردہ جوہری پھیلاو کے الزامات سے بچانے کے لیے انہیں قربانی کا وقرہ بناتے ہوئے سارا مدہ ان پر ڈال دی جس کے بعد ڈاکٹر عبدالقدیر خان نہ صرف سرکاری ٹیلیویزن پر جھوٹے الزامات قبول کرنے پر مجبور ہوئے بلکہ ان سے معافی بھی منگوائی گئے بعد ازاں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو گھر پر نظر بند کر دیا گیا اور ان کی نظر بندی ان کی موت کے بعد ہی ختم ہوئی یاد رہے کہ سن 2004 میں پاکستان کی جانب سے جوہری ہتھیاروں کی ایران شمالی کوریا اور لیبیا کو منتقلی کی خبروں نے دنیا بھر میں حل چل مچا دیتی اس حوالے سے پرویز مشرف نے ایک ٹی وی انٹرویو میں بتایا تھا کہ انہیں بوش انتظامیہ نے ڈاکٹر ایکیو خان کے جوہری پھیلاو میں ملوث ہونے کے دستاویزی ثبوت فراہم کیے تھے جس کے بعد ان کے خلاف کارروائی کی گئی اور ایٹمی سائنستان نے اپنا جرم تسلیم کرتے ہوئے ان سے معافی طلب کی تھی تاہم ڈاکٹر عبدالقدیر خان مشرف کے استعابے کو جھوٹ کا پلندہ قرار دیتے تھے اور ان کا کہنا تھا کہ انہیں دباؤ میں لاکر اقرار جرم اور معافی مانگنے پر مجبور کیا گیا تاکہ اصل مجرموں کو بچائے دا سکے ان کا کہنا تھا کہ کیسے ممکن ہے کہ ایک سائنستان دوسرے ملک کو جوہری ہتھیار بیش دے اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو پتہ بھی نہ چلے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی حمایت میں بات کرنے والوں کو کہنا ہے کہ وہ اگرچہ ایکیو خان لیباروٹی کی حد تک خود مختار تھے لیکن جوہری ہتھیار اور ٹیکنالوجی ملک سے باہر منتقل کرنے کے لیے لازمی طور پر تیاروں کی ضرورت ہوتی ہے جن کا انتظام کرنا ان کے لیے ممکن نہیں تھا کیونکہ باقاعدہ ریاستی اور حکومتی منظوری کے بعد ہی ایسا کرنا ممکن ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو جہاں پاکستان میں ایک ہیرو کا درجہ حاصل ہے وہیں بینالقوامی سطح پر ان کا نام کئی تنازیات میں بھی شامل رہا ان کے خلاف ہالنڈ کی حکومت نے اہم معلومات چورانے کے الزامات کے تحت مقدمہ بھی دائر کیا لیکن ہالنڈ، بیلجیم، برطانیہ اور جرمنی کا پروفیسرز نے جب ان الزامات کا جائزہ لیا تو انہوں نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو بری کرنے کی سفارج کرتے ہوئے کہا تھا کہ جن معلومات کو چورانے کی بنا پر مقدمہ داخل کیا گیا وہ عام کتابوں میں بھی موجود ہیں جس کے بعد ہالنڈ کی عدالت نے ان کو باعزت بری کر دیا تھا لیکن سن 2004 ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے لیے مشکلات سے بھرپور سال تھا جب مختلف بینالقوامی جرائد میں پاکستان کی طرف سے جوہری ٹیکنالوجی منتقل کرنے کی خبریں شائع ہوں اور اسلام آباد پر عالمی دباب بڑھنے لگا ان الزامات کے منظر عام پر آنے کے بعد 31 امری سن 2004 کو ڈاکٹر ایکیو خان کو گرفتار کر لیا گیا تب مشرف ملکہ باقتیار حکمان تھا اور امریکی جنگ میں اس کا اتحادی بن چکا تھا چنانچہ ڈاکٹر خان نے مشرف سے ملاقات کے بعد سرکاری ٹی وی پر اپنے ویڈیو بیان میں جوہری ٹیکنالوجی منتقل کرنے کا اطراف کیا تھا اس کے اگلے دن مشرف نے انہیں معافی دینے کا اعلان کیا تاہم انہیں اسلام آباد کے سیکٹر ای سیون میں گھر پر نظر بند کر دیا گیا اس بیان کے کئی برس بعد ڈاکٹر ایکیو خان نے کہا کہ انہیں معروف قانوندان ایس ایم زفر اور تب حکمران جماعت مسلم لیقاف کے سربراہ چودری شجاعت حسین نے اعترافی بیان دینے پر رضا بند کیا تھا اور کہا تھا کہ ایسا کرنے کے بعد ان پر کوئی آنچ نہیں آئے گی مشرف کا اقتدار ختم ہونے پر ڈاکٹر ایکیو خان نے انٹرویو میں دعویٰ کیا تھا کہ جوہری ہتھیاروں کے پھیلاو بارے ان پر دباؤ ڈال کر اعترافی بیان دلوایا گیا اور انہیں قربانی کا بقرہ بنایا گیا جنرل مشرف سے ڈاکٹر ایکیو خان کی نفرت کا یہ عالم تھا کہ اپنے کئی انٹرویوز میں انہوں نے جنرل مشرف کو شرابی اور زانی قرار دیا اپنی نظر بندی کے باوجود ڈاکٹر ایکیو خان نے سن 2012 میں ایک سیاسی جماعت تحریک تحفظ پاکستان کی بنیاد رکھی تاہم سن 2013 کے عام انتخابات میں اس جماعت کو ایک بھی قومی سوائی سمبلی کی سیٹنا ملے جس کے بعد ڈاکٹر ایکیو خان نے اپنی جماعت ختم کرنے کا اعلان کر دیا ڈاکٹر ایکیو خان نے زندگی کے آخری سال اسلام آباد میں اپنی رہاشگاہ پر ہی گزارے اور گزشتہ چند برے سے ان کی مراقعاتوں کا سلسلہ مکمل طور پر تھم چکا تھا انہوں نے اپنے عزیزوں اور دوستوں سے ملنے کے لیے عدالتوں میں ترخواستیں بھی دائر کی لیکن ان کی شنوائی نہ ہو پائی ڈاکٹر ایکیو خان سوشل ویلفر کے کاموں کے لیے بھی جانے جاتے تھے اور متعدد غیر سرکاری تنظیموں اور سوشل ورک کے کام میں پیش پیش ہوتے ایک کینسر اسپتال بنانے کا ان کا منصوبہ اب بھی جاری ہے یاد رہے کہ ڈاکٹر ایکیو خان کو بینظیر بھٹو شہید کے دور حکومت میں سن 1989 میں ہلال امتیاز اور سن 1998 میں نواز صرف حکومت کے جانب سے جہوری ہتھیاروں کے کامیار تجربے کے بعد سن 1999 میں نشان امتیاز سے نواز آ گیا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا